بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں ہم تحفظ ختم نبوت اور مرضیت کے حوالے سے سوالات کے جوابات دیا کرتے ہیں تو یہاں پہ آج ہمارے سامنے آسف بھائی نے ایک سوال کی ہے یہ پہلے تو یہ پوسٹ دیکھ لیں یہ پوسٹ قادعانی مربی خالد محمود کی بنائی ہوئی ہے یہ وہی خالد محمود مربی ہے جو کہ کبھی کاشف کے نام سے آتا ہے کبھی جناب اور پتہ نہیں کئی ان کی آئیڈیز ہیں ایک بندیہ ہی ہے یہ کہ جو مختلف آئیڈیز پہ اور مختلف پوسٹیں بنابنا کے فیس بک کے اوپر اپلوڈ کرتا ہے اور مسلمانوں کو اور عوام الناس کو آپس میں لڑانے کی سازش کرتا رہتا ہے تو یہ انہوں نے پوسٹ نئی ہے جی اس کے اوپر انہوں نے سوال کی ہے کہ یہ دعوت اسلامی والوں کی کچھ تصویریں لگا کے امیر اہل سنت کی اور یہ جناب تصویر لگا کے اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ کچھ حادیث انہوں نے لکھی ہیں اور یہ کچھ تحریر کی ہے اور ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں جناب یہ دجال کا ایک گروہ ہے جنہوں نے یہ سبغز امام میں پہنے ہوئے ہیں تو آج ہم اس کے اوپر بڑی تحقیق کریں گے انشاءاللہ بڑی توجہ سے یہ آپ نے پورا جواب سنونا ہے یہ پوسٹ پہلے دیکھ لیں اور سب سے پہلے تو ان کی آڈیو سن لیں یہ کہتے کیا ہیں آسف بھائی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہ صاحب دجال اس کے پیروکار کون ہوں گے اس کے بارے میں آپ نے پوسٹ دو تین کٹی بنائی گی وہ میرے پاس پہلے سیب سے ابھی وہ گم ہو گئی ہے وہ مجھے چاہیے یہ ایک لڑکے کو انہوں نے سوال کی ہے پوسٹ بیجی ہے اس کے جواب میں وہ بیج نہیں ہے ہم نے اگر رہے ہیں تو کائنٹی وہ اس میں شو کر دیں یا میرے پرسند نمبر پہ بیج دیں جزاکم اللہ خیرہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آسف بھائی اور دیگر ہمارے سامعین و سامعات توجہ کریں سب سے پہلے ان مرضیوں نے قادیانیوں نے اور جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں انہوں نے اس پوسٹ کے اندر یہ بہارالانوار کے حوالہ ایک دیا ہے اور بہارالانوار جو ہے یہ شیعہ مکتب فکر کی کتاب ہے اور اس کتاب کو اور اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اس کو عمومی طور پہ مسلمان اور اہل سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کتاب کا اسلام کے اندر کوئی اثر رسوخ نہیں ہے اور یہ ملہ باکر مجلس مجلسی صاحب کی یہ کتاب ہے اور آگے پڑھتے ہیں جناب یہ مشکات شریف کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار آدمی جن کے سروں پر سبز چادریں پڑی ہوں گی جن کے سروں پر یہ ترجمہ دیکھ لیں آپ مرضیوں کا ابھی میں اس کے بارے میں پورا آپریشن کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مرضی سازش کیا کرتے ہیں حدیثوں کو ہی بدل کے رکھ دیتے ہیں اپنے مذہب کی یہ بنیاد یہ ضعیف اور منگڑت قسم کی جو روایات ہوتی ہیں ان کو یہ اپنے مذہب کی بنیاد بناتے ہیں مرزا غلام قادیانی کا یہ طریقہ تھا دنیا کا جوٹھا ترین اور کذاب ترین انسان تھا جس کی پیروی یہ خالد محمود جیسے مربی کرتے ہیں مرزا بھی اپنے مذہب کی بنیاد وہ جوٹھی عدیثوں کے اوپر اور منگڑت قسم کی موضوع روایتوں کے اوپر وہ رکھتا تھا دنیا کی جتنی بھی موضوع اور منگڑت روایتیں ہوں گی وہ مرزا کی تحریدوں میں آپ کو مل جائیں گی اور مرزیوں کی ان اس قسم کی پوسٹوں کے اندر آپ کو وہ روایتیں ملیں گے اب یہ دیکھیں یہ حدیث کا انہوں نے مطن نہیں لکھا اس کی سند نہیں لکھی اور اتنا لکھا ہے جی ابو سعید خضری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار آدمی جن کے میری امت میں سے یہ لفظ طرح گور کریں میں ابھی آپ کو حدیث چونکہ دکھاؤں گا تو اس میں میری امت کے اوپر بھی ہم دکھائیں گے اور جن کے سروں کے اوپر یہاں سروں کے اوپر اور دوسری بار سبس چادریں پڑی ہوں گی دجال کی اطاعت قبول کریں آئیے جی ہم دیکھتے ہیں کہ اب اصل حقائق کیا ہے ہم بڑھتے ہیں اور آپ کو یہاں لیے چلتے ہیں جناب سب سے پہلے آپ کو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ مشکات شریف کی حدیث مشکات کا یہ حوالہ اور اس میں وہی روایت ہے کہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے روایت نمبر ہے 5490 5490 یہ اصل صفحہ ہے مرکات المفاتی کا اور دارالکتب العلمیہ اور صفحہ اس کا یہ جو جلد ہے دسمی جلد ہے الجزل آشیر ہے اور اس کا صفحہ نمبر 145 ہے اس کے اوپر یہ روایت دی ہوئی ہے اور شرح سنہ کے حوالے سے یہ مشکات شریف میں یہ آپ کو ملتی ہے اور اس کی نیچے ہی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو شرح سنہ کے اندر یہ جو روایت نقل کی گئی ہے اس کی سنہ کے اندر یہ جو راوی ہے یہ مطروق ہے کہتے ہیں یہ راوی مطروق ہے اور یہ روایت زید ہے یہ ایک حوالہ آپ نے دیکھا آئیے بڑھتے ہیں شرح سنہ کی جانب شرح سنہ میں کیا لکھا ہوا ہے شرح سنہ اور اس کا یہ آپ پندروی جلد ہے الخامس عشر ہے اور اس کا باسٹھ صفحہ اور اس میں یہ وہی روایت دی ہوئی ہے اور اس میں نیچے آپ دیکھیں گے تو انہوں نے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کہتے ہیں اس کی روایت اس کی اسناد جو ہے یہ تو ضعیف ہے بہت زیادہ ضعیف ہے بہت زیادہ ضعیف ہے یہ جناب آپ دیکھیں مشکات نے اگر ایک چیز کو نکل کیا ہے قدیس کو نکل کیا ہے وہ شرح سنہ سے نکل کیا تھا اور شرح سنہ کے اندر جب ہم گئے ہیں تو وہاں تو واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ تو بھئی ہے یہ ضعیف بہت زیادہ ضعیف ہے آگے بڑھتے ہیں اور حوالے ہم آپ کو دکھاتے ہیں جناب امان یہاں یہ مصند ابھی یالہ ہے اور اس کی جلد چھٹی ہے الجز سادس ہے اور یہاں تین سو سترہ اور تین سو اٹھارہ یہ صفحہ ہے یہ میں نے ہائیلٹ کر دیا ہے اس کو اور یہاں آپ ذرا دیکھیں ہم بڑا کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ وہی روایت ہے اور اس کا یہ ایک نمبر حاشی ہے اور ایک نمبر حاشیہ میں جب آپ نیچے جائیں گے تو یہ انہوں نے لکھا ہے اسنادہ ضعیف کہتے ہیں اس کی جو اسناد ہے یہ ضعیف ہے یہ روایت بلکل ضعیف ہے جناب اس کے بعد آگے بڑھیں یہ آپ خود پڑھ لیجئے گا متعلق کر لیجئے گا اور یہاں روایت کے اندر صحیح جان کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور تیالسیہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے یہ تیالسیہ کا جو لفظ ہے یہ بھی ہم اس والی روایت بھی آپ کو دکھائیں گے اور اس سے قبل ہم آپ کو یہ جو جناب آپ کو اس سلسلہ تضعیفہ جو ہے نا وہ بھی آپ کو دکھانا چاہتے ہیں اور ناصر الدین البانی کیا لکھتے ہیں اور یہ ناصر الدین البانی جناب اس کی تیروی جلد کے اندر سلسلہ تل احادی سل ضعیفہ والموضوع کے اندر جناب صفحہ نمبر دو سو ہے اس کے اندر لکھتے ہیں کہ جناب یہ روایت جو سیجان والی ہے ستر ہزار اس میں بندے ہوں گے اور جن کے سروں کے اوپر یہ کہہ رہے تھے سبز چادریں ہوں گی اور کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ان جدن کہتے ہیں کس وجہ سے ضعیف ہے یہاں اماتی کا لفظ زیادہ کر دیا گیا ہے یہ اماتی کا جو لفظ ہے اصل میں یہاں پہ جو ہے اس بہان کے جو یہودی تھے ان کا ذکر تھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ایک گروہ ہوگا ستر ہزار یہودی ہوں گے جن کے سروں کے اوپر یہ سیجان ہوگا یہ سیجان سبز چادر نہیں اس کو کہتے سیجان سبز اور سیاہ چادر مکس اس قسم کی وہ کوئی چادر ہوتی ہے مقصود اس قسم کی یہودی وہ پہنتے ہیں اور اس کو یہ کہتے ہیں اور تیالی صاحبی اس کا دوسرا لفظ اس کا ہے جو اس کے متبادل استعمال ہوتا ہے اور بعد روایتوں میں وہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور امتی کا لفظ ان لوگوں نے یہاں پہ ان مرزیوں نے قادیانیوں نے اور قادیانیوں جیسے اور لوگوں نے یہاں امتی کے لفظ کو اضافہ کر دیا ہے اور حالانکہ اس جگہ کے اوپر وہ اسبہان کے یہودیوں کا تذکرہ تھا یہاں جناب آگے بڑھتے ہیں ہم آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں جو مسلم شریف کی روایت ہے جناب دوستو یہ ہمارے سامنے وہ مسلم شریف کھلی ہے اور مسلم شریف یہ دارالفکر کا یہ متبوع ہے اس کا صفحہ نمبر چودہ سو سنتالیس ہے اس کے اوپر یہ روایت ہے آپ کو میں بڑا کر کے دکھا دیتا ہوں جناب اس میں آپ ذرا دیکھیں کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسبہان کے جو یہودی ہیں ان کی طرف اشارہ کیا تھا اور تیالیسہ کا یہ لفظ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے اور ان کی طرف اشارہ تھا لیکن اب مرزئی اور مرزئی نوازوں اور مرزئیوں جیسے کچھ اور ان کے پیروکاروں نے اس کو بدل کی رکھ دیا اور اس کا مفہوم ہی بدل دیا حالانکہ یہ یہودیوں کی بات اور ہی سی اب سیجان اور تیالیسہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو ہم تصویر میں دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ یہودیوں کی وہ چادر ہے جو کہ یہ ستر ہزار اس قسم کے وہ یہودی نکلیں گے جن کے سب بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراز سبز چادریں ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے نہیں سبز اور سیاہ مکس ہوگا اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں وہ مقصود ان کی ایک چادر ہوگی تو یہ آپ کو ہم نے دکھایا اب ہم کچھ اور آپ کو دکھانا چاہتے ہیں ہم جب گوگل پہ جا کے سرچ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے جب سرچ کیا اس ستر ہزار سبز چادروں کے بارے میں تو یہ جناب محتس فورم کے اوپر ایک فتوہ یہاں پوچھا گیا اسی حدیث کے متعلقہ تو میں نے مشکات شریف کی یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں نے مشکات شریف کی جلد سوم کا یہ فلاں فلاں صفحہ اس پر ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ستر زار آدمی جن کے سروں پر سبز چادریں پڑی ہوں گی دجال کی طاعت قبول کر لیں گے اس کی سنت اور صحت کا درکار ہے یہ سوال کر رہا ہے ایک بندہ اس کا جواب مفتی صاحب دے رہے ہیں یہ اہل دیس مکتب فکر کا یہ فورم ہے اور یہاں اہل دیس مکتب فکر کے ہی ایک مفتی صاحب نے یہ فتوہ دیا ہے ذرہ توجہ سے سنیئے گا کہتے ہیں ان الفاظ سے مروی یہ روایت سخت ضعیف اور نقابل احتجاج ہے حدیث کے الفاظ اور سند یہ ہے یہ وہ والی حدیث ہے جو ابھی ہم نے آپ کو شرح سننا کے اندر بھی آپ کو دکھائیے ابو سید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار ایسے افراد دجال کی پیروی کریں گے جن پر سبر چادریں ہوں گی اور نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ضعیف ہے اور اس کی سند بلکل نقابل قبول ہے آگے بڑھتے ہیں اسی محدث فوراں کے اوپر ایک اور ہمیں یہاں پوسٹ بھی مل گئی ہے اور اس پوسٹ کا نام ہے میری امت میں سے ستر ہزار افراد کے جن کے سروں پر سجان پڑے ہوں گے اس کے بارے میں کسی نے یہاں جو انا سوال کیا ہے اس کے اوپر مزید جو انا یہاں کے جو مفتیانے کرام ہیں انہوں نے جوابات دیئے ہیں اور مزید بڑی تفصیلات یہاں آپ کو مل جائیں گی آپ خود بھی گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں زیادہ پڑھ نہیں سکتا یہ وہی باتیں ہیں جو ابھی ہم آپ کو بیان کر کے آئے ہیں اور خلاص ایکلام یہاں ہم ارض کر رہے ہیں یہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے اور اس کا کوئی جو انا حقیقت سے تعلق واسطہ نہیں ہے شرحو سننا کا انہوں نے بھی یہ حوالہ لگایا اور نیچے بھی لکھا ہوا ہے اسنادہو ضعیفن جدن نیچے ہم تھوڑا سا بڑھیں تو آپ کو وہی چیز ہے یہ تصفیر ابھی جو ہم نے دکھائی تھی یہ یہی سے لیئے ہیں اور انہوں نے بھی یہ ساری اس کے اوپر کلام کیا ہوا ہے کہ یہ یہودیوں کی خصوصی علامت تھی اور بعض شرح پسند لوگوں نے یہاں سے یہودی کا لفظ ہٹا کر وہاں جو ہے نا وہ اضافہ امتی کا لفظ کا اضافہ کر دیا اور وہ شرح پسند لوگ کون تھے وہ ابھی ہم آپ کو دکھا کے آئے ہیں جناب یہ ہمارے جو ورڈس ایپ کا گروپ ہے کہ یہ مرزینوں نے یہ سارا یہ سازش کی اور یہ دیکھیں یہ مرزینوں نے چونکہ پوسٹ ہمارے سامنے جو کہ پوسٹ ہے ہم نے گفتگو کے اسی کے اوپر کرنی ہے اور مرزینوں نے یہ جو پوسٹ تیار کیا انہوں نے بھی امتی کے لفظ کا اضافہ بیچ میں کر دیا ہے تو یہ اتنی لمبی چوڑی گفتگو کے بعد کم از کم ایک چیز یہاں وضاحت ہوتی ہے کہ یہ ستر ہزار جو لوگ ظاہر ہوں گے وہ یہودیوں اس کی تجال کی پیروی کریں گے ان کے سر پر سبس چادریں ہوں گی یہ من گڑت ہے اور یہ ضعیف روایت ہے اور یہ سازش کے طور پہ اس کو سامنے لے کے آیا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کبھی یہ یہودی نواز قادیانی مرزینوں نے اور اس قبیل کے دوسرے لوگوں نے کبھی ان کرم فرماوں نے یہ سوچا کہ یہاں تو ستر ہزار کے انفاظ ہے اور یہ دابت اسلامی آپ دابت اسلامی کی جو ہے نا جناب اس کی توالت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے دنیا کے کونے کونے میں دابت اسلامی پہنچی ہوئی ہے اور لکھوں کروڑوں کی تداد میں اس کی ابھی تداد پہنچ چکی ہے اور یہ تو ستر ہزار کی بات ہو رہی ہے کہاں ستر ہزار اور کہاں کروڑوں کی بات اور زیادہ نہیں کرتے ہم ستر لاکھ ہی کر لیتی ٹھیک ہے دابت اسلامی کے اندر تو ستر لاکھ سے بھی زیادہ بندے ہیں بھئیہ اور یہ بہرحال سبز اماموں کا یہاں کوئی تذکرہ نہیں ہے یہ جو ان لوگوں نے ادھر ایک لپادہ اڑایا ہے سجان اور تیال ساکھو سبز اماموں کا یہ ان کی اپنی ایک سازش ہے اور یہ قادیانی مربیوں نے یہ بیٹھ کے مل بیٹھ کے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے دوستو یہ ہم نے جواب دیا باہوالہ تمام چیزیں دکھائیں جس کو مزید اس کے اوپر کوئی کلام کرنا ہو تو ہمیں وہ آپ بتا دیں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے مکمل حوالہ جات جو انہا دے دیں گے کنزل امان ریسرچ انسٹیٹوٹ انسٹیٹوٹ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میں ادارے کا ایک خادم سید مباشر عذاب کی خدمت میں حاضر تھا ادارے میں الحمدللہ یہ آنلین ادارہ ہے جو کہ آنلین درس انزمی کرواتا ہے آنلین جو انہا آپ کو عالم دین کورس کرواتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر بزریہ وائٹس ایپ ہماری ویب سائیڈ ہے اس ویب سائیڈ کے ذریعے گھروں میں بیٹھ کے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں آپ عالم دین بن سکتے ہیں عالم دین کورس کر سکتے ہیں جتنی بھی یہ کتابیں ہیں جو تنظیم المدارس کی ہیں یہ کورس کروائے جاتا ہے آپ تنظیم المدارس کا آٹھ سالہ نصاب جو نہ گھروں میں بیٹھ کے آپ چار سال میں پڑھ سکتے ہیں آٹھ سال کا نصاب چار سال میں ہم تیاری کرواتے ہیں یہ ٹویشن کے طور پہ ہم اس کی تیاری کرواتے ہیں اور یہ کاروباری اور مصروف لوگوں کے لیے یہ ایک سہولت ہے بہترین اور چھے ماہ کی ہماری ایک کلاس ہوتی ہے درجہ اللہ چھے ماہ کا درجہ سانیہ چھے ماہ کا اس طریقے سے یہ چار سال کا یہ ہمارا کورس ہوتا ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں بھئیہ یہ کورس تنظیم المدارس کے نصاب کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس نصاب کی تیاری کے لیے ہم سے ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ اور داخلے جاری ہیں اور جکم اگست کو انشاءاللہ نئی کلاس ہماری بیٹھے گی اگر آپ داخلے کے خواہش مند ہیں آپ خاتون ہیں یا آپ مرد ہیں آپ کی عمر کوئی اسی بھی ہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں تو آپ اوری طور پر ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو داخلہ دے دیا جائے گا بہت شکریہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ